اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو آور چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ویڈین 14 ڈیز آپ ڈیٹوکس وارٹر کا استعمال کر کے بیلی فیٹ کو ری ڈیوز کر سکتے ہیں ڈیٹوکس وارٹر کے اندر یہ پروپرٹی ہوتے ہیں کہ آپ کے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی بوک کو کم کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کی بوڈی سے ٹوکسنز کو ایکس کریٹ آٹ کرتا ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو کمبر، ووٹر میلن، لیمن، منٹ لیپس اور جنجر کے استعمال کر سکتے ہیں کو کمبر کی یہ پروپرٹی ہے کہ یہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر ووٹر کونٹینٹس زیادہ ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر کیلوریز کم ہوتی ہیں لیمن کی یہ پروپرٹی ہے کہ اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹس اور وائٹیمن سی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیجیشن اور ڈیٹوکسیفکیشن میں ہیلپول ہیں ووٹر میلن کے اس لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہائیڈریشن پاور ہوتی ہے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اور جنجر کی یہ پروپرٹی ہے کہ یہ آپ کی بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپول ہے اس کے علاوہ منٹ لیپس جو پدینے کے پتے ہیں وہ آپ کے ڈیٹوکس وارٹر کے ریفریشنگ ٹیسٹ پروائیڈ کرتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو بنانے کے لئے ایک جگ میں پانی لینا ہے فیلٹرڈ وارٹر اور آپ نے ان تمام انگریڈرنس کو سلائزڈ فارم میں کٹ کر لینا ہے ان تمام سلائزڈ انگریڈرنس کو آپ نے اس جگ میں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ریفریجیریٹ کر دینا ہے اور آپ کوشش کریں کہ صبح سب سے پہلے خالی پیٹے گلاس استعمال کریں پھر کھانا کھانے سے پہلے اس کا استعمال کریں دن میں جب آپ کو پیاس لگے کوشش کریں تب بھی استعمال کریں اس کی پروپرٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھے گا آپ کی ویٹ لوس گولز کو فلفل کرنے میں ہیلپ فل ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ڈیڈوکس وٹر کا استعمال 14 ڈیز ریگولر لی کریں اور کوشش کریں کہ ہیلتی انگریڈنٹس ہیلتی فرود کے استعمال کریں ویجیٹیبلز اور فرود کو یوز کریں اس طرح سے آپ 14 ڈیز چیلنج کو فلفل کر سکتے ہیں I hope you will like the video and you will fulfill this 14 ڈیز چیلنج best of luck thank you so much